سیما حیدر جو ہے وہ پھر پاکستان سے دبائی چلی گی دبائی سے نیپال چلی جاتی ہے وہ نیپال سے وہ کس طرح انڈیا پہنچی اور جو ہی وہ انڈیا کا بارڈر اس نے کبھا کیا اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں شاہد عزوان آپ دیکھ رہے میرا چینل ایسے چو شاہد عزوان ویلاغ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش و فرم رہیں اور محفوظ رہیں سب سے پہلے جن دوستوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو پیار محبت عشق کی داستانیں آپ نے بہت سنی ہیں چار پانچ دن سے ہم بھی فیس بک پہ بہت چرچے ہیں کوئی بات کر رہا ہے پیار محبت کی اور سچے پیار کی اور کوئی بات کر رہا ہے مذہب چینج کرنے کی جس طرح آپ نے دیکھا کہ مسلمان سے ہندو ہونا جو ہے وہ بہت معجوب اور مرتد ہونا ہمارے مذہب میں بھی ٹھیک نہیں اور اس بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں سوچل میڈیا پر اس وقت زبانیں زد عام ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ محبت جو ہے وہ سرحد نہیں دیکھتی کوئی کہہ رہا ہے کہ عشق جو ہے وہ مذہب نہیں دیکھتا تو ان ساری باتوں کی کہانی کے پیچھے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں سیما حیدر کی سیما حیدر جی ہاں پاکستانی لڑکی ہے جو کہ صوبہ سندھ کی رہشی ہے اور اس وقت کراچی میں موقیم تھی اور اس نے وہاں لاب مہرج کی تھی غلام حیدر نامی بندے سے جو کہ رچھا چلاتا تھا مزدوری کرتا تھا اس کے ساتھ لاب مہرج میں سیما حیدر نے کافی سال بتائے اور چار بچے اس کے بطن سے پیدا ہوئے غلام حیدر کی اولاد میں سے پھر غلام حیدر جو ہے اپنے رزق حلال کے لیے یہاں سے سعودی عرب چلا گیا رزق حلال کمانے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے اور وہاں وہ سعودی عرب چلا گیا بعد میں سیما حیدر جو ہے وہ پیچھے سے ٹائم بتانے لگی سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم اور پب جی کھیلنے لگی پب جی سے اس کی دوستی لگی ایک انڈیا کے علاقے یورپی کے رہنے والے سچن کے ساتھ سیما حیدر جو ہے وہ پھر پاکستان سے دبائی چلی گی دبائی سے نیپال چلی جاتی ہے اور نیپال سے وہ کس طرح انڈیا پہنچی اور جو ہی وہ انڈیا کا بادر اس نے کراس کیا تو سوشل میڈیا اور انڈین میڈیا پہ اس کے چرچے ہو گئے اور پھر جی سب نے کہا سرحت پار سے لڑکی کو انڈین لڑکے کا عشق جو ہے وہ اس پار لے آیا اور جب وہ وہاں نکال آمہ جسٹڈ کرانے پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمان لڑکی ہے اور سچن جو ہے ہندو ہے ان کی شادی نہیں ہو سکتی اس کے بعد سیما حیدر نے ایک بیان حلفی دیا کہ اب اس کا مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں اور اس نے اپنا مذہب جو ہے وہ چینج کر لی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو چار بچے تھے ان کا نام یہ انہوں نے مسلمانوں کے نانوں سے ہٹا کے ہندو مذہب کے مطابق نام رکھ لیے اور جو اس نے اپنا مذہب بھی کہا کہ میں نے چینج کر لی ہے اور پاکستان جو تھا یا مسلمان جو تھے وہاں میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتی تھی اور اب میں ہندوئزم میں آگئی ہوں اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگی ہوں اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بہت سی باتیں بنتی بھی ہیں ہونا چاہیے بھی جس طرح حالات و واقعات ہیں کہ بہت کم چانسز ہیں اور میرے خیال میں جو بھی سچے دن سے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے بعد میں اس کا اس کلمے سے پھر جانا ناممکن ہے تو اس میں بہت سی باتیں ہیں کسی نے اس کو انڈین ایجنسی راہ کی ایجنٹ قرار دیا کسی نے کہا یہ جاسوس تھی اور کسی نے کوئی باتیں کی کسی نے کوئی باتیں کی لیکن جو حقیقت میں سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کراچی کے رہنے والی تھی وہ یہی اس کی پدائش ہوئی دو بہن تھی ایک وائی تھا تو پھر جو دو بہنیں ایک اس کی بڑی بہن ہے اور ایک اس کی چھوٹی بہن ہے ترمیان والی یہ تھی اور ایک اس کا بھائی تھا چھوٹا اور والد اس کا فوت ہو گیا تھا یہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی اس کا مکان بھی سوشل میڈیا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر وہاں سے پاپ جی کے ذریعے اس کی دوستی لگی جو سچن جس کے ساتھ اس کے دوستی لگی ہے وہ بھی ایک عام سا لڑکا ہے کوئی خاص لڑکا نہیں آپ دیکھیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ اس کی بھی تصویریں اور پورے انڈیا انڈیا میڈیا جو ہے اس پہ وہ چھائی ہوئی ہے جبکہ غلام حیدر جو ہے وہ سعودیہ سے اس نے بھی ویڈیو بنا کر بھیجی ہے جو وہ بھی وائرل ہے کہ وہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے اور انڈیا نے حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میری بیوی ہے میں نے اسے طلاق نہیں دی میری بیوی مجھے واپس کی جائے اور میرے بچوں کو کسی نے ورگل آیا ہے وہ بھی واپس کیا جائیں لیکن اب وہ سچن کے ساتھ اپنے ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے اور اس نے اپیل کی ہے کہ غلام حیدر کو چاہیے کہ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے بھول جائے اور یہ نتائج بھی ہیں سوشل میڈیا کے اور جدید جو اپلیکیشنز ہیں موبیل اپلیکیشنز فیس بک پاپ جی اور یوٹیوب ان کے جو اثرات ہیں اس میں جو ہے ایسے حالات سامنے آنا جو ہے اب محمود بنتا جا رہا ہے ایک تو اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں اور دوسرا خاص طور پر ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دالیں کیونکہ حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے اور جو بھی ایک دفعہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے وہ کبھی بھی اسلام یا مسلمانوں کا مذہب چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا تو یہ اس کی اپنی لائف ہے لیکن اس بارے میں پاکستان میں بہت سی چیمگوئیاں جاری ہیں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح انڈین میڈیا میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بہت سوالات جنم لے رہے ہیں بہت سی سوالات بنتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہ کوئی کہتا ہے یہ کس لیے اس نے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب انڈیا میں بھی اس پہ جو ہے بہت جو چینلز ہیں بہت انہوں نے اس کو کور کیا ہوئے کورٹ دے رہے ہیں تو اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ ایسے حالات پیدا ہی نہ دونے دیں اور ان پہ اپنے بچوں پہ اپنے بیمیوں پہ ان پہ فوکس رکھیں اور ان کی ہر حق پہ نظر رکھیں اور جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں ان کے لیے بھی عرض ہے کہ وہ بھی موبائل کا جو پسٹر یوز ہے وہ ہی سکھائیں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہی بے راہ روی کی طرف نہ جائے اور اس طرح کے واقعات کی روپ تھام ہو سکے سیما حیدر یا اس غلام حیدر جو ہے ان دونوں کے لیے ہماری نئے خواہشات ہیں لیکن جو ہمارا مذہب چھوڑے یقیناً وہ ہمارے لیے مرتب ہے ہاں جی دوستو ہم نے آپ کو سنائی سیما حیدر کی کہانی تو اس طرح کی کہانیاں جو ہیں پاکستان میں بہت سی بن رہی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ زبان زدہ عام نہیں ہوتی یا میڈیا پہ نہیں آتی تو اس طرح کے جو کہانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کی عزتیں محفوظ رکھیں اور اس طرح کے کہانیاں جو ہیں وہ نہ بننی پائیں یہ اسلام سے دوری کے نتائج ہیں اور جو بھی قرآن سے دوری کے نتائج ہیں اس لیے اپنے جو مائنڈ ہے اس کو قرآن اور اسلام کے نزدیک کریں اور حضرت پاکستان کی تعلیمات جو ہے اس کو سچے دل سے پڑھیں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اپنا بہت خیال رکھئے میرا چینل سبسکرائب کریں تمام دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ